جن چیزوں پر یہ تین چیزیں لگ جاتی ہیں انسان کی جان مال وقت اس کی اہمیت نہیں ہوتا لگتا ہے لیکن موفت کی چیزیں ہیں موفت کی چیزوں کی تو کوئی اہمیت نہیں ہمارے پاس کوئی بھی کوئی بھی چوئی جیس دے دیں ہمارے پاس یہاں تک اللہ معاف کرے ہیں میں اللہ پاکے مفت مکلمہ دیا ہوا ہے مگر ہمارے پاس یہ تین اہمیت نے شروع بدا آئی ہے ایک کلمہ کی اہمیت سے پہلے جو پاس مسلمان ہوئے ہم اپنی تینوں چیزیں اللہ کے راستے پر لگائیں جان مال اور وقت اپنا سب کچھ وقت نکالیں گے جان ہمارے آئے اپنے زفیز کریں جائیں اور اپنے پاسے لگائیں پھر اس کی اہمیت ہمارے دلوں میں آئیں گے پھر اس کی اہمیت ہمارے دلوں میں کہ اللہ جلدہ جلالہو نے جو ہمارے کئی زم میں کام لگایا ہوئے اس امت کی زم میں کام لگایا ہوئے صحابہ بھی تو لوگ دینا یاد صحابہ کو پیغمبر نہیں دینا چلو ہم مانے لے کہ پیغمبروں کے ایمان کا درجہ یہ انتہا ہے ایک فرشتوں کے ایمان کے درجہ درمیان میں ایک ہمارے ایمان کا درجہ ہے اگر اس کو بڑھانا چاہے تو فرشتوں سے اوپر جا سکتے ہیں اگر اختانہ خاصتہ ایمان کا درجہ ہمارا گر جائے تو جان رو سے بھی لیجی جا سکتے ہیں روایتوں میں سے اب صحابہ بھی تو ہمارے اتنے کی لوگی تھے مگر اس کی ایمان کی انتہا کچھ پشاور میں ہے کچھ کین میں ہے عراق میں ہے وہ بھی تو لوگ تھے اور یقین کریں یہ میری اپنی بات ہے میں اپنی ذہر سے یہ کرتا ہوں کہ تم لوگ اللہ جو جنہوں وہاں لے کے آئے ہو رہے کیا بھی شاید کوئی صحابی بھی نہیں آیا ہو اس طرح یہاں بھی شاید صحابی بھی نہیں آیا ہو کیونکہ تو بات میں سے ذریعہ نکلا ہوا ہے صحابہ کے نام میں یہ نہیں تھا کہتا ہاں مجھے نہیں پتا مجھے میری رمی نہیں ہے مگر اللہ جنہوں نے وہ اس یہاں پر دین کا کام لے گا تو کئی تحظیم بات ہے یہاں تو کہ کوئی صحابیہ نہیں پہنچا صحابہ اینڈ تک پہنچے سمند رضا اور پھر فرمایا کہ اس کی پار بھی کوئی مخلوقی یا اللہم نہیں یا اللہم تیار ہے اس کی لئے تو شاید اس طرح میں جزیرہ نام یہ تو بہت جزیرہ بناوا ہے اگر یہاں پہ اگر ایمان کے ساتھ ہم اللہ کی پرچار کرے گے نبی علیہ السلام کی طریقہ وہ زندہ کرے گی تو اپنی ایمان کی حالت پہ خود دیکھنے کی ہم سب دیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ تو اپنی زندگی میں سے کچھ نہ کچھ حصہ نکال لیتے ہیں تین دن سے کیوں ناکھ سٹارٹ کرے افتے سے سٹارٹ کرے ہمارے مجد میں جو عمال اس سے ہی سٹارٹ کرے مگر زندگی کو بدلنے کا اکنیت کرے ایسے نہیں ہوگا کہ ہمیں کل سے سٹارٹ کرتا ہوں کل سے سٹارٹ نہیں نہیں ہاں قربانی تو پہلے ہی آئی گی یہ ایسے بھی نہیں ہو سکتا کہ قربانی نہ آئے نبی علیہ السلام کے ارفواز جس دن سالوں کو کٹا کیا ہوا وہ فرمایا کہ تم میں سے کیسا ہوں سب نے کہا ہے کہ امین ہو صادق ہو آپ نے کیلئے اشیاء نے دیکھی اگر کوئی شماع فرمایا پھر فرمایا اگر یہاں تک رہا ہے تو میں دعا سنا ہے کہ میں کیوں کہ اس پہاڑ کے پہاڑ سے ہم کسی کفار امال پر حملہ کر رہے ہیں تو کہرہ مان جائے گی ٹھیک ہے پھر فرمایا کہ لا الہ الا اللہ حضرات فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے زبان مبارک سے قلمہ کے الفاظ نکلنا اور تکالیف کو شروع ہونا تکالیف کا شروع ہونا یہ نبی علیہ السلام پر آیا ہو ہم فرمانی کریں گے اور ایسے توڑی ہو سکتا یہ پانچ الفاظ جو تبلیغ کی کسی لگائے ہوئے ہیں تبلیغ پر جو تبلیغ کا پہلے لفظ نتے ہی ہے اور یہی تکالیف سے سٹارٹ ہوتا ہے کیونکہ پھر اس کے بعد بے ہیں اور بے کا مطلب ہے کہ برداشت کرتے رہو تکلیفیں برداشت کرتے رہو تکلیفیں آئیں کہ پہلے شروع تکلیف سے دوسرا بے ہے برداشت کرنا اور پھر تیسا لفظ جو ہے نا علام جو لام علام کا مطلب ہے کہ لگے رہو تکلیفیں آئے گی برداشت کیا اور لگے رہے اور پھر چوتھ لفظ تبلیغ میں جو ہے نا وہ یہ ہے یہ جب یہ تینوں چیزیں ہوگی تکلیفوں کا شروع میں آنا ممہ نے برداشت کیا اور لگے رہے یہ سے یقین بنے گا پھر پھر یہ یقین بنے گا کہ آنکر فرشتے ہیں پھر یہ یقین بنے گا اللہ کی ذات پھر اور جب یقین بنے گا تو آخری لفظ جو ہے نا وہ خیل ہے اور غیر پھر ہے وہ غیر کی مدد ہے تو یہ پھر یہ تبلیغ چوٹا لفظ ہے اس کے اندر یہ الفاظ ہے اگر اس کو اس طرح بیان کیا جائے تو آخری میں غیر کی مدد پھر ایسی آئے تو اس اللہ کی ذات کے لیے نکلنے اللہ کے راستے ہیں کیونکہ ہمارے ہم دیکھیں ہمارے لئے کوئی اگینسٹ نہیں ہمارے لئے کچھ ایسی چیزیں نہیں ہیں نیگلینڈ والے نبی حضرت کی امتی ہے امریکہ والے نبی حضرت کی امتی ہے انگلینڈ والے نبی حضرت کی امتی ہے پوری دنیا سے نبی حضرت کی امتی ہے ہمارے لئے یہ امپورٹنٹ ہے ہمارے کسی کے پاس جائے اللہ کی ذات کی پہچاند کر رہا ہے کہ اللہ ضرور یہ ہے اللہ یہ ہے اللہ نے یہ کیا یہ میرے پیاری نبی حضرت کی طریقے ہیں ہمارے کسی کے بارے سب کی نیاں تھیر ہیں انشاءاللہ سے تو آپ سب آزار سے مزارش ہیں کہ یہاں پہ جتنا بھی جس طرح ترتیب ہوتی ہے کسی نبی حضرت کی امتی ہے جسیب ترتیب ہوتی ہے ہمارے کسی دنیا با سب kennt حضرت کین سب کی سب لے شاید شاید